السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شف ابسل آپ دیکھ رہے ہیں شف ابسل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک کلو چکن کا پرفیکٹ دیگی کورمہ کی ریسپی آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو کوئی گیسٹ آ رہے ہو تو ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی پرفیکٹ اور مزے کی ریسپی ہے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ دیگی اسٹائل میں چکن کورمہ بنانے کے لئے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائے چولے پر رکھ دی ہے اور ایک کپ اس کے اندر پیاز فرائی کا دوستو میں نے آئل لیا ہے اسی کے اندر میں نے پیاز فرائی کی تھی اسی آئل میں اور ایک کلو چکن ہے میرے پاس تو سب سے پہلے دوستو ہم چکن کو فرائی کریں گے کم سے کم پانچ منٹ تک تو فرائی چکن کو اس لئے کریں گے تاکہ ایک تو اس کی سمیل ختم ہو جائے اور دوسرا جو کورمے میں چکن ٹوٹ جاتی ہے یہ ٹوٹے گی بھی نہیں تو چکن ہماری فرائی ہو چکی ہے اب سب سے پہلے اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیش شامل کریں گے تقریبا دو چمچ اور ایک سے دو منٹ اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے چکن کے ساتھ ہی تاکہ چکن کی جو اسمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اب اس میں شامل کریں گے دوستو گرم مسالہ ہے یہ کھڑے مسالے ہیں اس میں لونگ ہے بادیان ہے دالچینی سبز علاچی بڑی علاچی اور تیز پتہ تو اس کے ساتھ ہی اس کو فرائی کرتے رہیں گے اور اب اس کے ساتھ ہی کچھ مسالے ہیں وہ اور اس میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ریڈ چلی پاورڈر دو چمچ اس میں شامل کریں گے تو پیارے دوستو ریڈ چلی آپ نے تھوڑی سی زیادہ اس کے اندر رکھنی ہے کیونکہ ہم اس میں پیاس فرائی ایڈ کرتے ہیں دہی ایڈ کرتے ہیں تو اگر جو مرچیں اس میں کم ہوں گی تو کورما آپ کا میٹھا میٹھا سا ہو جائے گا تو میرے پاس تیز والی مرچیں تھی اس وجہ سے میں نے دو چمچ مرچیں اس میں ایڈ کی ہیں اگر جو آپ کی مرچیں ہلکی ہوں تو آپ دھائی چمچ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ سپائسی کورما بنانا ہو تو آپ تین چمچ بھی لے سکتے ہیں تو مسالے کو میں نے بھون لیا ہے تقیبا دو سے تین منٹ اب ذرا سے اس میں پانی شامل کریں گے تو پانی شامل کرنے سے دوستو ایک تو ہمارا مسالہ جلے گا بھی نہیں اور چکن بھی ہمارا ٹینڈر اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو اب اس کو میں کور کر کے تقیبا پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ چکن ہماری ٹینڈر ہو جائے اور پھر بعد میں اس میں ہم فرائی پیاز شامل کریں گے تو بہت ہی جھٹ پڑ سے ہم کورما تیار کریں گے تو پانچ سے سات منٹ اس کو کور کر کے رکھا تھا تو چکن جتنی مجھے ٹینڈر کرنی تھی وہ ہو چکی ہے میں زیادہ چکن کو بھی دوستو نہیں گلاؤں گا تاکہ بوٹیاں ہماری ٹوٹے نات اور خوبصورتی بھی آئے تو زیرہ پاورڈر اس میں میں نے پہلے نہیں شامل کیا تھا تاکہ یہ کالاپن میں نہ آجائے تو زیرہ میں ابھی اس میں شامل کر رہا ہوں آپ چاہیں تو شروع میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیرہ تو اب پیاز جو ہے وہ میں نے فرائی کر کے دوستو فریج کے اندر رکھ دی تھی تو آپ جب بھی پیاز فرائی کیا کریں کرسپی پیاز بنانے کے لیے آپ اس کو فریزر کے اندر یا فریج میں دس منٹ رکھ دیا کریں پیاز کو فرائی کرنے کے بعد تو یہ کرسپی بن جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیاز کو ہاتھ سے آپ بلکل چورا کر کے اس میں شامل کریں گرینڈر کے اندر پیاز کو نہیں پیسنا تو ساتھی اس کے میں دہی شامل کروں گا دو سو پچاس گرام تو پیارے دوستو دہی اگر آپ اس میں کھٹا دہی لیں گے تو کورما بہت ہی مزے گا بنے گا تو میں نے بھی ہلکی کھٹی دہی کا استعمال کیا ہے اور پانچ سے چھ منٹ دہی اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو کک کیا تھا اور اب کورما ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے دانے دار سا اور اس سے زیادہ اس کو تھک نہیں کریں گے فلیم کو میں آف کر دیتا ہوں جعفل جوادری اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اور کیاوڑا ایسنس یہ شامل کریں گے تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب تو یہ میرے پاس تھوڑا سا تیز والا کیاوڑا ایسنس ہے اس لئے میں نے ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے ادرک تھوڑی سی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لک کی طرف ماشاءاللہ سے جو خوشبو دوستو اس میں سے آرہی ہے وہ ایسی ہے کہ انشاءاللہ پورے محلے میں مہک جائے گی ایسی خوشبو ہے تو اس کا کلر بھی بہت زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا مزددار سا ہمارا کورما بنا ہے تو پیارے دوستو آپ کے کھر میں کوئی بھی پارٹی ہو چھوٹی موٹی ایک مرتبہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ یہ اتنی پرفیکٹ ریسپی ہے بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ ریسپی کو فولو کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو انشاءاللہ پرفیکٹ کورما بنے گا تو پیارے دوستو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمیٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ